ایزان موجود ہے جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اب تو یہ سٹار بن گئے ہیں برڈے بھی یہاں زمان پاک میں سیلیبریٹ ہوئی ہے تو کوئی اوپر نیچے ہو تو ہم ایک دوسرے کو کال کر کے یہاں پہ بلاتے ہیں سہری پی جائیں پہ کرتے ہیں افتاری پی جائیں پہ باقی چائشہ ہے جو گپ شاپ ہوتی ہے ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کی برڈے ابھی ہیپی برڈے ٹو جو میرا بیٹا خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا بلکل ایسے یہ ہے پی ٹی فیملی ہے یہ مارے بچے ہیں تو ان پہ ہی یہ تحریک انصاف ٹکی ہوئی ہے جیسے وہ دمال ڈال رہا تھا نا آپ یقین کریں کہ بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاء اللہ لیڈر شیپ میں بھی آپ کی دوستی ہوئی ہے کافی سارے لیڈر شیپ میں اور جو میرے فیوریٹ تھے مراز سہید ان سے اچھی خاصی دوستی ہوگئی ہے اور احمد بھائی ہے ان سے مرسط فیزان موجود ہے جن کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی تو یہ سٹار بن گئے ہیں تو یہاں پر جب سے ان کی زندگی کا یہ والا فیز آیا ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو یہاں پر ایک پی ٹی اے کی پوری فیملی بن گئی یہاں پر ان کی برڈے بھی سیلیبریٹ ہوئی ہے اور یہ سارے نئے دوست ہیں جو ان کی زندگی میں آئے ہیں فیزان ہم ارسا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں فیزان ایک بلکل آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہوئی ہے یہ تمام لوگ آپ کے جاننے والے تو نہیں تھے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ لوگ پیار صاحب کو کیک کھلا بھی رہے ہیں بڑے پیار صاحب کی برڈے بھی یہاں زمان پاک میں سیلیبریٹ ہوئی ہے تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیں دیکھیں جب سے یہ میری ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو یہاں پر میرے بہت سے بھائی دوست اب ایک فیملی کی طرح بن گیا اب ہمیں سب بن گئے ہیں ایک دوسرے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے تو کوئی اوپر نیچے ہو تو ہم ایک دوسرے کو کول کر کے یہاں پر بلاتے ہیں سہری بھی یہیں پہ کرتے ہیں افتاری بھی یہیں پہ باقی چائشہ ہے جو گپ شاپ ہوتی ہے ہم یہیں پہ کرتے ہیں اب ہم ہمارا انس کے ساتھ دل کرشتہ بن گئے ایک دوسرے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے پی ٹی اے کتنے نئے دوست بنے یہ تو ابھی میں گن نہیں سکتا ہے بہت زیادہ ہیں آپا آئیں نا درمیان میں آئیں نا آپا سٹھیں اس کی برڈے ابھی ہی پی برڈے میرا بیٹا آپ بتایا نا کہ یہ اس کو تو آپ پہلے جانتی نہیں تھی لیکن اب یہ پوری پی ٹی اے فیملی بن گئی ہے خان صاحب نے بہت سارے لوگوں کو جوڑ دیا بلکل ایسے ہی ہے پی ٹی اے فیملی ہے یہ مارے بچے ہیں تو ان پہ ہی یہ تحریک انصاف ٹکی ہوئی ہے دیکھیں نا ان بچوں نے اس تحریک انصاف کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ ہیں جہاں ہماری رہنمائی کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو دیں گے آپ نے جب فیزان کی ویڈیو دیکھی تھی جو وائرل ہوئی تو آپ کو کیسا لگا ان کی بہادری کیسے لگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست اور یہ جیسے وہ دمال ڈال رہا تھا نا آپ یقین کریں کہ بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا ان کو اپنی جانوں کی بے پرواہ اور ان کی ماہوں کو سلوٹ ہے کہ جو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں ابھی تو آپ یہاں پر یہ برڈے سیلیبریٹ ہو رہی ہے خوشیاں ہیں تھوڑی سی انجوائے کر رہے ہیں لیکن ابھی آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے کوئی بات نہیں دیکھیں یہ سارا کو چلتا رہنا ہے جب تک ہم اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں نا حق اور سچ کی تو یہ ہوتا ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب اسلام لوگوں کو پھیلانا شروع کیا تھا تو بہت ساری چیزیں ان کی رکاوٹیں ان کی راستے میں آئیں تھی تو وہ گبرائے تو نہیں تھے بیٹھ تو نہیں گئے تھے تو اسی طرح اسی طرح ہی ہے نا تو پھر جب آپ حق اور سچ کی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے اپنے آپ قیمت چکانی پڑتی ہے اس مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں نا ہم نہ گبرائیں ہیں نہ ڈریں ہیں نہ جھکیں ہیں ہم نے ان کو ٹکر دے کے رکھی ہے اور اب بھی کریں گے تو پھر اب انہوں نے یہ جو ہم پہ ایک نشان لگایا تھا برگر فیملیز کا ہمیں کہا تھا وہ ان کو بتا چلے گا کہ یہ برگر فیملی ہم ہیں یا یہ ہیں اور ان لوگوں نے یہ کہتے تھے جی اندر دو دھائی سو تین سو لوگ ہیں ان دھائی سو لوگوں نے ان دس ہزار لوگوں کو ٹکر دے کے رکھی تھی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم ڈر گئے ہمیں آپ ڈر نہیں لگتا خوف کے بت توڑ دیئے کیونکہ ہم لوگ نکلیں اپنے پاکستان کے لیے اور حقیقی ازادی کے لیے اور جو لوگ حقیقی ازادی کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے نکلتے ہیں اور کلمے کے نام پر نکلتے ہیں وہ خوف کے بت توڑ دیتے ہیں آپ کا شکریہ آپ بتائی گا فیزان کے صرف یہ آپ کے جو کارکون ہیں یہی دوست ہیں یہ لیڈرشپ میں بھی آپ کی دوستی ہوئی ہے کافی سارے لیڈرشپ میں اور جو میرے فیوریٹ تھے مراز سہیڈ ان سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے اور احمد بھائیہ ان سے بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے اور بھی بہت سارے کافی سے لوگ ہیں فوag چھوڑرا ہے ان سے بھی اچھی دوستی ہو گئی ہے زبایر نیاسی ہیں تو اور بھی بہت سارے ہیں انہوں نے بھی آپ کی بردے سیلیبریٹ کی ہے مراز سہیڈ تھے احمد بھائی تھے اور ایک دو اور تھے باقی کے مسروفیات تھی بہت زیادہ تو اسی وجہ سے وہ نہیں آسکے مراد سعید آپ کے فیوریٹ کیوں وہ فیوریٹ ہے انہی کے وجہ سے ہمیں جذبہ آتا ہے جیسے وہ چلکود کرتے ہیں گاڑی پر ان کو دیکھ کے ہمیں جذبہ آتا ہے اچھا بتائیں کہ یہ جو نئی شروعات ہوئی ہے یہاں پر کتنے آپ کے نئے دوست بن گئے اور جب واپس جاتے ہیں تو آپ تو اب بڑے مشہور ہو گئے ہیں وہاں پر کیا تبدیلی آئی ہے کیا لوگ وہاں پر تصویریں بھی بنواتے ہیں آپ کے ساتھ نہیں میں واپس تو نہیں گیا یہاں پر ہوں تو یہاں پر جو دوست ہیں وہ گنتی سے زیادہ ہیں گن بھی نہیں سکتے یہاں پر کافی سارے دوست بن گیا ان کے ساتھ گپے شپے ہوتی ہیں اور بہت فرینڈلی محول بن گیا فیملی ویلا تو ہم یہاں پر ہوتے ہیں اچھا یہاں پر آپ کتنا ٹائم گزارتے ہیں اور آپ نے تو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب یہ اپریشن ہوا تو آپ کی زندگی میں یہ اتنی تبدیلی آ جائے گی اور آپ ایک دوسرے سے اتنے شناسہ ہو جائیں گے جتنے اب یہ لوگ ہیں بندے کو ایسا لگتا ہے کہ بڑے پرانا ہمارا تعلق ہے بڑے پرانے ہم جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھا جو میرا مشہور ہونا یہ وہ تو ان سے ملانا تھا اور اب ہم خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں سب دوست یہاں پر جو فیملی ہیں بڑی ریسپیکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کی تو انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ ہیں بلکل صحیح ہے فیزان صاحب آپ کا بہت شکریہ اور سلامت رہیں فیزان کے آپ نے گفتگو سنی یہاں پر ان کے برڈے سیلیبریٹ کی گئی اور نہ صرف ان کے یہاں پر جو دوست ہیں کارکون ان کے ساتھ سیلیبریشن انہوں نے کی ہے بلکہ مراد سعید کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ان کے برڈے کا جو ہے وہ کیک کاٹا ہے تو ہمیں فیلوت کے لئے اجازت دیجئے اللہ